اپٹی اے یمنا نگروہچیو ایسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سال دوہزار بیس سے اب تک ہم کرونا مہماری سے جوج رہے ہیں لاکھوں لوگوں نے اس میں اپنا جیون گوایا ہے لاکھوں لوگ بیمار ہوئے ہسپتالوں میں بھرتی ہوئے اور کافی سنگھرس کے بعد وہ سروائیو کر پائے اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسپتالوں سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر تو آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی جو پوسٹ کوویڈ کومپلیکیشن ہے اس کی وجہ سے جو اپنی سمانے روزمرہ کی زندگی اس کو ٹھیک سے نہیں ویٹی کر پا رہے ہیں جو اور بھی دکھتائی بات یہ ہے کی کوویڈ پروٹوکول کی وجہ سے ہمارے جو میتر پیارے ہمارے سگے سماندھی ہمارے جاننے والے جو اکال مریتیو کا شکار ہوئے ان کو ان کے پریمیشن میں ہم شامل نہیں ہو پائے ان کے گھر پہ جا کے ہم ان کو شردانجلی نہیں دے پائے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جب وہ اسپتال میں بھرتی تھے تو ہم ان کا حال چال پوچھنے کے لیے اسپتال میں یا ان کے گھر پہ نہیں جاتے تو اس کے اتیرکت کرونا یودھا خاص طور پہ جو ہمارے ڈوکٹرز ہیں پیرا میڈیکل شتاف ہے پولیس کے کرمچاری ہے یا اور جو بھی بھاب ہے جنہوں نے کرونا سے لڑائی میں ایک اہم بھومی کا نبھائی ہے تو ان کے کرمچاری بھی جو اکال ملتیو کا شکار ہوئے ان کو بھی صحیح ارثوں میں ابھی تک ہم شردانجلی نہیں دے پائے دینک جاگران پریوار نے ایک بہت اچھا پریاس پاس تاریکوں کر رہے ہیں ایک سراؤ دھرم پراثتہ کا ایوجین کیا جا رہا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دن اس پراثتہ میں آپ لوگ بڑھ چڑ کر حصہ لیں ٹھیک دس بجے دو منٹ کے لیے آپ جہاں بھی ہیں وہاں پہ جہاں بھی آپ اپنے کاریس تھل پہ ہیں اپنے اوفیس میں ہیں اپنے گھر میں ہیں جہاں بھی ہیں دو منٹ کا مون رکھیں میں آپ سب کو ایک اور سندیش دینا چاہتا ہوں کہ جو سیکنڈ ویو ہے کرونا کی وہ آپ سب کے سہیوگ سے خرشاشن کے پریاسوں سے تھوڑی تھمی ہے جو نئے کیسز آ رہے ہیں پتی دن ان کی سنکھیا میں کمی آئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی حملہ پرواہ ہو جائے ہمیں ابھی بھی جو بیسک گائیڈ لائنز ہے جس میں ماسک کا پریوک کرنا ہے دو گج کی دوری بنائے رکھنی ہے بھیڑ بھاڑ والے ستھانوں پر جانے سے بچنا ہے انہوشک گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اپنے ہاتھوں کو لگاتار دھوتے رہنا ہے یا سینٹائز کرتے رہنا ہے یہ تمام جو بیسک گائیڈ لائنز ہے میں آپ سب سے بجارش کروں گا کہ ان کو ہم بلکل نہ بھولیں ان کو اپنے جیون کا ایک حصہ بنا لیں کیونکہ جو کرونا کی مہماری ہے اس سے بچنے کا جو سب سے اچھا تریقہ ہے وہ بچاو ہی ہے تو آپ لوگ جو بیسک گائیڈ لائنز کو جو کیسوں کی سکھیا کم ہو رہی ہے اس سے کمپلیسنٹ نہ ہو لاپروہ نہ ہو اور ان ایموں کا پالن کر دے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو ہریانہ سرکار کا ہے بھار سرکار کا جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے اس بیماری کے خلاف تو اس میں بھی آپ پڑ چڑ کر حصہ لیں آپ کے جو بھی سگے سماندھی ہے نہ تیری اشتہ دار روز پڑوز کے لوگ ان کو بھی ویکسینیشن میں حصہ لینے کے لیے پریئے کریں